اسلام علیکم پیارے بچوں بریج کورس کے بیالیس فی دن آپ کا استقبال ہے چلیے دیکھتے ہیں آج کی سرگرمی صلاحیت تصورات حروف کی مدد سے الفاظ لکھنا عزیز طلبہ آج ہم حرف میں علیف ملا کر پڑھیں گے آپ حرف کی آوازیں جان چکے ہیں اب علیف ملانے کے بعد ان کی آواز میں کیا تبدیلی آتی ہے یہ دیکھتے ہیں دیکھیں پیارے بچوں یہ ہے جیم آپ کو جیم نظر آرہا ہے جیم کی آواز آپ کو معلوم ہے ج اب ج اس آواز میں ہم ملاتے ہیں علیف علیف کی آواز ہوتی ہے ا تو پیارے بچوں ج اور ا ان دونوں کو ملا کر جو آواز بنتی ہے وہ ہوتی ہے جا تو جیم میں جب علیف ملا تو جیم علیف ہوتا ہے جا جسے اگر ترنمے پڑھنا ہے آپ کو لے کے ساتھ پڑھنا ہے تو آپ اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں جیم علیف زبر جا یہ دیکھئے کاف ہے اس کی آواز ہے کھ علیف کی آواز ا اور کھ ہوتا ہے کھ تو کاف میں علیف ملا ہے تو ہو جائیں گی اس کی آواز کھ اسے آپ اگر لے میں پڑھنا چاہے تو اس طرح پڑھ سکتے ہیں کاف علیف زبر کھ ٹھیک ہے چلیے دیکھتے ہیں آؤ اہلیت پیدا کرے دیکھو سیکھو اور لکھو پیارے بچوں یہاں پر بتایا گیا علیف علیف میں ایک اور علیف ملایا گیا علیف کی آواز ا اور ا ا اور ا جب ملتے ہیں تو بنتی ہے آواز آ کی یہاں پر علیف مد ہے علیف مد کی آواز ہوتی ہے آ علیف مد زبر آ یہ بے علیف بے علیف میں ملا تو بنا با پے علیف میں ملا تو بنا پا تے علیف میں ملا تو بنا تا آگے دیکھئے آو مشکرے زیل کے حروف کو جوڑ کر لکھو دیکھئے بچوں ٹے ہے اور علیف ہے ٹے اور علیف کو ملا کر آپ کو لکھنا ہے ہم ایک بتا دیتے ہیں باقی آپ کو لکھنا ہے ٹے کو آدھا کیجئے گول کیجئے اور اس میں ملا یہ علیف بن جاتا ہے ٹا آگے دیکھئے آو تخیلاتی بنے زیل کے حروف جوڑ کر نیا لفظ تیار کرو پیارے بچوں ان حروف کو جوڑ کر ہمیں نیا لفظ تیار کرنا ہے ہم بتاتے ہیں پہلا پے علیف اور نون ان تینوں کو ملا کر بنتا ہے پان پے علیف نونزہ برپان ٹھیک ہے ہم پھر ملیں گے اگلے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم